ڈیموکریٹک آزاد پارٹی آزاد صاحب نے ایک مہینہ پہلے بنائی اس پارٹی کا منشور ہے کہ جو جمع کشمیر کے عوام کو اس وقت مصیبتیں جیل نہیں پڑ رہی ہیں ایک جمع کشمیر کا عوام ایک مصیبت میں فسا ہوا ہے اس سے کیسے نکلا جائے اس سے ہم اپنے عوام کو جمع کشمیر کے لوگوں کو کیسے نکالیں یہ پارٹی ایک تو ریسٹوریشن آف سٹیٹھوڈ ہمارا پہلا اوبجیکٹیو ہے جو ہماری پریارٹی ہے اور ساتھ میں جو اس وقت بیروزگاری عام ہے ہمارے بچوں کو روزگار نہیں ہے ہمارے بچے اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں ہمارا بزنس مین کا بزنس طبقہ بلکل ختم ہے ہمارا فروٹ اب بک نہیں رہا ہے یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت جنہوں نے مجبور کیا کہ نہیں ہمیں آنا چاہیے آگے اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے آزاد صاحب ایک نام ہے آزاد صاحب نے اپنی چیف منسٹر کے دور میں دو سال کا چیف منسٹر کا پیرڈ رہا انہوں نے اس وقت دکھایا ہے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے اور اس پیرڈ میں انہوں نے کتنی ڈیولورمنٹ کی سٹیٹ کی وہ سب کے سامنے ہیں وہ آیا ہیں اور ایک واحد جو امید کی کرن ہے اس مصیبت سے نکالنے کے وہ آزاد صاحب ہیں وہ زمانہ گیا وہ ایرہ ختم ہوا جو ٹریڈیشنل پولٹیشنز نے ہمیں آج تک یہاں پہ دیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں جو یہ مصیبتیں ہم پہ آئی ہیں یہ انہی کی مہربانی ہے اس میں ساری پولٹیکل پارٹیز ہیں میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا جتنی بھی ہماری ٹریڈیشنل پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب اس کی ذمہ دار ہیں یہ مصیبت جو ہم اس وقت جیل رہے ہیں یہ ان کی کارستانی ہے انہی کی مہربانی کے ساتھ یہ اس وقت ہم یہ مصیبتیں جو ہیں ہم پہ آن پڑی ہیں اب ان مصیبتوں سے کیسے نکلا جائے جو ہماری ریڈیشنل پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ پھیل ہو گئی